بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک و اجعلنی فیہ من الفائزین لدیک و اجعلنی فیہ من المقربین علیک بے احسانکا یا غایت الطالبین خدایا آج کے دن تو مجھے اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والوں اور خود سے قربت حاصل کرنے والوں میں قرار دے تجھے ترے احسان کا واسطہ اے وہ معبود جو تمام طلبگاروں کی آخری منزل ہے دسویں ماہ مبارک رمضان کی دعا جس میں چند چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خداوندعالم کی بارگاہ سب سے پہلے خدایا آج کے دن مجھے تو توقل کرنے والوں میں قرار دے تیری بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں تو آج کے دن مجھے اپنے مقرب بندوں میں شمار کر دے توقل ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے قرآن کریم نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توقل کرو توقل یعنی خدا پر بھروسہ سارے امور خدا کے حوالے کر دیے جائیں تو ہی ہے معبود تیرے والا تیرے والا ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا ہر کام ہم ہر کام میں تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور جب انسان توقل کرتا ہے تو توقل کا نتیجہ قرآن اشارہ کرتا ہے وَمَنِ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُهُ جو انسان اللہ پر توقل کرتا ہے خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے ایک شخص بن جہم نام کا راوی ہے کہتا ہے مولا توقل کسے کہتے ہیں توقل کی تعریف کیا ہے مولا فرماتے ہیں اِنَّا لَا تَخَافْ مَعَلَّهِ اَحَدَى جب خدا ہے تو خدا کے علاوہ پھر کسی پر بھروسہ نہ کرنا خدا ہے تو خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھانا توقل یعنی ہر کام خدا کے بھروسے خدا خدا بس خدا اس کے علاوہ کچھ نہ ہو یہ ہے توقل روایت ہے کہ جس شخص کو تین چیزیں دی گئی ہیں اسے تین چیزیں نہیں لی گئی جس کو نعمت دعا دی گئی اس سے اجابت نہیں لی گئی جس کو نعمت شکر دی گئی اس کو زیادی نعمت سے محروم نہیں کیا گیا جس کو توقل جیسی نعمت دی گئی اس سے کفایت واپس نہیں لی گئی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَاسْبُو جب خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے لیکن یہ توقل کیسے حاصل ہوتا ہے آسانی سے توقل کے مرنزل پر انسان نہیں پہنچ پاتا اس کے لیے ریاضت محنت تمرین پریکٹس اور مشقت کی ضرورت ہے ریاضت النفس کی ضرورت ہے انسان کوشش کرے اپنا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام خدا کے حوالے کر دے اور جب انسان خدا کے حوالے کرتا ہے تو خدا بھی اس کو نتیجہ ضرور دیتا ہے توقل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مولا عمیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اللہ علیہ السلام اپنے لشکر کا معاینہ کر رہے ہیں ایک باپ اور بیٹے کو دیکھا باپ اور بیٹا بیٹا اپنے باپ سے بہت زیادہ مشابہ ہے اتنا زیادہ مشابہ کہ مولا عمیر المومنین نے کہا اللہ اکبر میں نے اس سے پہلے کبھی کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا زیادہ مشابہ نہیں دیکھا وہ شخص مولا کے قریب آتا ہے مولا ایک داستان ہے مولا کہتے ہیں بتاؤ کیا داستان ہے وہ کہتے ہیں مولا میں سفر پہ جا رہا تھا میری بیوی حاملہ تھی جب میں سفر سے نکلا واپس سفر سے آیا تو میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا میں نے بہت گریہ کیا چند روز گریہ کرتے کرتے گزر گئے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی کے قبر سے نور ساتے ہے میں دوڑا ہوا بیوی کی قبر پہ آیا میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی قبر شکاہتا ہے اس قبر کے اندر ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے آواز قدرت آواز مجھے آواز آتی ہے کہ تُو نے اس بچے کو میرے حوالے کیا تھا ہم نے بھی اس کی حفاظت کر کے تیری آمانت تجھ تک واپس پلٹا دی مجھے یاد آیا مولا مجھے یاد آیا کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خدا سے کہا تھا پالنے والے میرے اس بچے کی حفاظت کرنا توقل کا یہ نتیجہ ہے جب انسان توقل کرتا ہے تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑتا ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے بہترین موقع ہے اس صفت کے حصول کا خدا توفیق عطا کرے کہ ہم خدا پر توقل کریں اس پر بھروسہ کریں دعا کا دوسرا جملہ وَجْعَلْنِي مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْ خُدَا تو ہم کو اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والوں میں قرار دے فائزین تشریح طلب ہے خدا یا مقربین میں قرار دے فائزین وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ اس نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے اپنے کو بچا کر رکھتا ہے مقربین وہ ہیں جو اپنے تمام کام خدا کیلئے کرتے ہیں اور یہ صفت تقوے کے بعد حاصل ہوتی ہے خدا یا آج کے دن توقل کرنے والوں میں شمار کر کامیاب لوگوں میں شمار کر مقربین میں شمار کر تجھے ترے احسان کا واسطہ اے وہ معبود جو تمام طلبگاروں کی